دوستو تیسرے ونڈے مقابلے میں ویرات کولی محمد سراز اور شبمنگل نے کیا خمال رچہ اتحاس سرلنکا کو تین زیرو سے خرا کر اڑائے پرخچے سوگٹے دوستو آپ سبی کا خمال یوٹیوب چینل کرگیٹ دیکھو جی میں اس وڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور سرلنکا کے بیچ تیسرا ونڈے مقابلہ کھیلا گیا جہاں ملے بازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کی طرف سے ویرات کولی نے دوہرہ شتک لگا کر اتحاس رچ دیا ہے آخر اس کے بعد گین بازی میں کیسے سراز نے اپنی بہترین گین بازی سے کہر برپا دیا کیسے دوستو بھارتی ٹیم نے اس رومانچک مقابلے میں جیت حاصل کی اس میچ کی پوری ہائلائٹ آج کے اس ویڈیو میں پوری طرح سے وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی بہترین ویرات کولی کو ایک بہترین خلاڑی مانتے ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اندھر تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور سرلنکا کے بیچ ونڈے سریز کا تیسرا اور انتیم ونڈے مقابلہ آج کھیلا گیا جہاں دونے ہی ٹیموں کے بیچ ہمیں کانٹی کی ٹکر دیکھنے کو ملی اس میچ میں بھارت ایم کے کپتان روہید سرما نے ٹوٹ جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا توہی پر سرلنکا ٹیم کو پہلے گین بازی کرنے کا نیوتا دیا دیسرے ونڈے میچ میں دو بڑے بدلہ ہوئے سوریو کمار یادو اور واشنگٹن سندر کے انٹری ہوئی توہی پر ہارتک پانڈیا اور عمران ملک کو باہر کیا گیا اب اس میچ کی شروعات ہوئی بھارت ایم کے طرف سے سلامی بلے باز کے دور پر روہید سرما اور شبمنگل کی جوڑی بلے بازی کرنے کے لیے میدان پر اتری جہاں دوسری ہی اوہر میں شبمنگل کے بلے سے ایک قرارہ چوکا دیکھنے کو ملا شروعاتی کچھ اوہر میں سرلنکان ٹیم کے گین بازوں نے بھارت ایم پر پریشر جمعیا لیکن پانچ بھی ہی اوہر میں اٹلامی بلے باز شبمنگل کے بلے سے دو خرارے چوکے دیکھنے کو ملے توہی پر چھٹی اوہر میں خبتان روہید سرما کے بلے سے ایک آکاشیہ چھکا اور اسی اوہر میں شبمنگل نے نزاکت بھری بلے بازی کرتی ہوئے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک اوہر میں چار چوکے جڑ دیئے اور چھٹی اوہر میں ٹیم انڈیا نے کل 23 رن بھٹوڑ لیے جہاں دوستو بھارت ایم پاور پلے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہی تھے شبمنگل اور روہید سرما کے بلے سے چونکے دیکھنے کو مل رہے تھے خاص طور پر دوستو اب دس بھی اوہر میں تو روہید نے اپنی لائن ہی کروس کر دی اس اوہر میں روہید سرما کے بلے سے ایک کے بعد ایک دو خطرناک اور آکاشی اگگنچن بھی چھکے دیکھنے کو ملے اور اس اوہر میں روہید نے ایک شاندار چوکا بٹوڑا اور اس اوہر میں ٹیم انڈیا نے کھل 16 رن بٹوڑ لیے جہاں 10 اوہر کے پاور پلے میں بھارت ایم بینا کوئی ویکیٹ گوائیں 75 رن بنا چکی تھی ٹیم انڈیا کو ایک بہترین شروعات مل چکی تھی بھارت ایم کافی مزبوست ثیتی میں تھی اس کے بعد دوستو کچھ دیر تک سر لنکن کی انبازوں نے سکور بورڈ پر لگام لگا دیا وہیں دوستو سولاوی اوہر میں روحید کے بلے سے شروعات میں ایک چوکا تو دیکھنے کو ملا لیکن دوستو اسی اوہر میں کرونا رتنے نے بہترین گینبازی کرتی ہوئے روحید سرما کے روپ میں بڑا ویکیٹ حاصل گیا روحید سرما کو عوشقہ فرنانڈو کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا تھی یا روحید سرما بیالیس رن بنا کر پاویڈین لوڑ گئے حالانکہ اسی اوہر میں ویرات کولی نے آتی ہی چوکی کے ساتھ اپنا خاطہ خولا عورت اور سترہوی اوہر میں ویرات کولی نے دو نزاکت بھرے شوٹ کھیلے یعنی دو شاندار چوکے جڑ دیئے ویرات کولی کافی بہترین لئے میں نظر آ رہے تھے دوسری طرف سے شبمنگل نے بھی اپنا پچاسا پورا کر لیا تھا جہاں شبمنگل بھی اب تیجی سے رن بناتی ہوئے نظر آ رہے تھے 21 پہ اوہر میں شبمنگل کے بلے سے ایک آکاشی چھکا دیکھنے کو ملا لیکن دوسری چھوٹ سے دوستو اب بھادی ٹیم کی رن گتی تھوڑی سی کم ہو گئی تھے شبمنگل اور ویرات کولی کی جوڑی میدان پر سیٹ ہو چکی تھے خاص طور پر شبمنگل کافی بہترین بلے بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے 29 پہ اوہر میں شبمنگل نے ایک شاندار چوکا اور ایک آکاشی چھکا لگا کر 94 رن کے سکور پر پہنچ چکے تھے دوسری طرف ویرات کولی میں اپنے اردشتک کے نزدیک پہنچ چکے تھے جہاں 31 پہ اوہر میں ویرات کولی نے ایک شاندار چوکا جڑا اور اسی اوہر میں ایک رن لے کر اپنا اردشتک پورا کر دیا اور دوستو اسی اوہر میں ابشکہ فرنانڈو کی گین پر شبمنگل نے ایک رن لے کر اپنے ونڈے کریئر کا شتک بھی پورا کر لیا شبمنگل نے ماترہ 19 گیندوں میں ہی اپنا شتک پورا کر لیا اور اس کے بعد اگری ہی اوہر میں شبمنگل نے ویسپوڑک بلے بازی کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک دو شاندار چوکے جڑ دیئے اسی اوہر کی چوتی گین پر ویرات کولی نے بھی چوکا جڑا اور دوستو اسی اوہر کی آخری گین پر شبمنگل نے بھی ایک چوکا لگا کر اوہر میں 18 نمبرٹو لیا شتک لگانے کے بعد شبمنگل کافی گھاتک بلے بازی کر رہے تھے لیکن چونتیس اوہر میں رجیتا نے بہترین گین بازی کرتے ہوئے شبمنگل کو کلین بولڈ کر دیا شبمنگل نے اپنی اسپاری میں 97 گیندوں میں 116 رن بنائیں اور پاویدین لوڈ گئے حالانکہ اب دوستو کوہلی اپنا گیر چینج کر چکے تھے اور کوہلی خاص طور پر اب بہترین بلے بازی کرتے ہوئے ہر ایک اوہر میں چوکے جڑتے ہوئے نظرہ رہے تھے 38 اوہر میں سریع سیر کے بلے سے بھی ایک گھاتک چھکا دیکھنے کو ملا چالیس اوہر تک ٹیم انڈیا دو ویکٹ کی نقصان پر 274 رن بنائے چکی تھے بہترین کافی بہترین بلے بازی کرتے ہوئے رنگتی کو کافی تیزی سے بڑھا رہی تھے 43 اوہر میں سریع سیر نے ایک شاندار چوکا جڑا اور اسی اوہر میں کوہلی کے بلے سے بھی ایک قرارہ چوکا دیکھنے کو ملا اور اسی اوہر میں کوہلی نے ایک رن لے کر اپنے ونڈے کرکڑ کا چھالیسوہ شتک پورا کر لیا کوہلی نے اپنا شتک ماتر 85 گیندوں میں ہی پورا کر لیا اگلی ہی اوہر میں کوہلی کے بلے سے ایک اور آکاشیہ چھکا دیکھنے کو ملا اور دور 45 میں اوہر میں کوہلی نے سر لنکن گینباز کارنارتنی کی جم کر بٹائی کر دی اس اوہر میں کوہلی نے ایک کے بعد ایک دو نزاکت بھرے اور آکاشیہ چھکے جڑ دی اور اسی اوہر میں ایک شاندار چوکا لگا کر انیس رن بھٹوڑ لیے لیکن دوستو چالیس میں اوہر میں خمارا کی گین پر سریع سیر کیچ آؤٹ ہو گئے سریع سیر اڈتیس رن بنا کر پاویدین لوڑ گئے لیکن اب دوستو کوہلی کافی گھاتک بلے بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے چاہے جیسے کی ٹی چوینٹی کرکیٹ چل رہا ہو سنتالیس میں اوہر میں ویرات کوہلی کے بلے سے ایک کے بعد ایک ایک بار پھر سے دو خطرناک چھکے دیکھنے کو ملے اسی اوہر میں کھیل لاہول نے بھی ایک چوکا بٹورا اور اس اوہر میں ٹیم انڈیا نے 21 رن گین لیے جہاں دوستو اوہر میں اوہر میں کوہلی نے ایک شاندار چوکا جڑا لیکن اسی اوہر میں خمارا کی گین پر کھیل لاہول کیچ آؤٹ ہو گئے ماتر سانت رن بنا کر پاویدین لوڑ گئے ویرات کوہلی اپنے دیڑھ سو رنوں کے نزدیک پہنچ چکے تھے لیکن اگلی ہی اوہر میں رجیدہ کی گین پر سوری کمار یادو بھی عوشقہ فرناردو کی ہاتھوں کیا چاوٹ ہو گئے سوریہ بھی چار رن بنا کر پاویدین لوڑ گئے اور دوستو پچاسویں اوہر کی پہلی ہی گین پر ویرات کوہلی کے بلے سے ایک میسیو چھکا دیکھنے کو ملا اور اسی کے ساتھ ویرات کوہلی نے اپنے دیڑھ سو رن بھی پورے کر لیے اور اسی اوہر کے دوستو آخری گین پر ویرات کوہلی نے ایک آگاشی چھکا اور ایک شاندار چوکا جڑا اور اس اوہر میں اٹھارہ رن بٹو لیے کل ملا کر دیکھا جائے تو ٹیم انڈیا نے پچاس اوہر کے پاری میں پانچ وکٹ کے نقصان پر تین سو رنبے رن برائے جہاں دوستو ویرات کوہلی ایک سو دس گیندوں میں آٹھ چھکے اور تیرہ چوکوں کی مدد سے ایک سو چھانسٹھ رنوں کی ناباد پاری خیلوٹ ہے جہاں دوستو ٹیم انڈیا نے سرلنکا کے سامنے جیت کے لیے تین سو اکانوے رنوں کا وشال لکش رہا وہیں دوستو بھی اس لکش کا پیچھا کرنے کے لیے سرلنکا کی درب سے سلامی بلے باز کے طور پر ابشکہ فرنانڈو اور نوانی دو فرنانڈو بلے بازی کرنے کے لیے میدان پر اترے جہاں پہلی ہی اوہر میں نوانی دو فرنانڈو کے بلے سے ایک قرارہ چھوکا دیکھنے کو ملا لیکن دوسری ہی اوہر میں سرلنکا نے اپنی خاتک گینبازی سے ٹیم انڈیا کو پہلی سفلتہ دلائے محمد سرلنکا نے ابشکہ فرنانڈو کو شمنگل کے ہاتھوں کیچ اوٹ کروا دیا ابشکہ فرنانڈو باطر ایک رن بنا کر پابیدین لوڑ گئے لیکن اگلی ہی اوہر میں کشل منڈیس نے ایک اور شاندار چھوکا جڑ دیا لیکن چودہ اوہر ایک بار پھر سے محمد سرلنکا لے کر آئے اس اوہر کے تیسری گین پر فرنانڈو نے ایک شاندار چھوکا جڑا لیکن اسی اوہر کے آخری گین پر محمد سرلنکا نے اپنی خطرنا گینبازی سے کشل منڈیس کو بھی راکھل کے ہاتھوں کیا جوڑ کروا دیا کشل منڈیس بھی ماتر چار رن بنا کر پاویڈین لوڈ گئے تھے جہاں دوستو سراز آ رہے تھے اور وکیٹس دلا کر دے رہے تھے جہاں دوستو چھٹی اوہر میں نوائیدو فرنانڈو نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک ایک بار پھر سے دو خرارے چھوکے جڑ دی اور اس اوہر میں کل نورن بٹوڑ لیا لیکن دوستو اگلی ہی اوہر میں محمد شمی نے اب اپنی بہترین گینبازی کا جلبہ بخیرہ اور دوستو شمی نے چریت اس لنکہ کو اکشر پڑیل کے ہاتھوں کیا جاؤڈ کروا دیا چریت اس لنکہ پاویڈین لوڈ گئے حالانکہ اسی اوہر میں نئے بلے باز داسو شانخہ نے ایک خرارہ چھوکا جڑ دیا اب دوستو آنٹما اوہر ایک بار پھر سے محمد سراز لے کر آئے اس اوہر میں سراز نے دوستو بہترین گینبازی کرتے ہوئے فرنانڈو کو کلین بولڈ کر دیا موانی دو فرنانڈو انیس رن بنا کر پاویڈین لوڈ گئے سرلنکہ ٹیم ایک کے بعد ایک اپنے وکیٹ گوانتی جا رہی تھی سراز بہترین گینبازی کرتے ہوئے سرلنکہ ٹیم کو بیک فوٹ پر ڈھکیل دے ہوئے نظرہ رہے تھے جہاں دوستو اوہر میں ایک بار پھر سے سراز نے اپنی بہترین گینبازی سے اب تو خائل ہی بنا دیا جہاں دوستو سراز نے دس بھی اوہر کی تیسری گین پر خسرنگہ کو کلین بولڈ کر دیا جہاں دوستو کافی بریلینٹ گین تھی اور دوستو خسرنگہ بھی ایک رن بنا کر پاویڈین لوڈ گئے دس اوہر کے پاویڈ پلے میں سرلنکہ کے ٹیم پانچ وکیٹ کے نقصان پر انچاریس رن بنا چکی تھی سرلنکہ کی آدھی ٹیم پاویڈین لوڈ چکی تھی وہیں دوستو اب کلدی پیادو بھی کافی کسی ہوئی گین بازی کرتی ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن دوستو کپتان داسوں شانکہ اب ڈیفینڈنگ بلے بازی کرتی ہوئے نظر آئے جہاں دوستو بارہوی اوہر میں ایک بار پھر سے سراز نے اپنی بہترین گین بازی سے کرونا رتنے کو رن آؤٹ کر دیا کرونا رتنے ماتر ایک رن بنا کر پاویڈین لوڈ گئے اس کے باوجود بھی اگلی ہی اوہر میں داسوں شانکہ کے بلے سے ایک شاندار چوکا دیکھنے کو ملا لیکن دوستو سراز لگاتار بہترین گین بازی کرتی ہوئے سر لنکن ٹیم پر جم کر پریشر بنا رہے تھے اب پندروی اوہر میں کھلدی پیادوں نے اپنی بہترین گین بازی سے داسوں شانکہ کو بھی کلین بولڈ کر دیا داسوں شانکہ ماتر گیارہ رن بنا کر پاویڈین لوڈ گئے دوستو بگلی ہی اوہر میں محمد شمی نے بہترین گین بازی کرتی ہوئے ویلی لیش کی روپ میں بھی بڑا وکیٹ حاصل کیا سوری کمار یادوں کے خاتھوں کیا چاوٹ کروا دیا ویلی لیش تین رن بنا کر پاویڈین لوڈ گئے ستر بھی اوہر میں رجیتہ نے ایک شاندار چوکا جڑا لیکن کھل ملا کر دیکھا جائے تو اٹھارا اوہر تک ہی سر لنکن ٹیم آٹھ وکیٹ کے نقصان پر ستاون رن بنا چکی تھی سر لنکا کی ٹیم آل آؤٹ کے گگار پر تھی اب دوستو سر لنکن ٹیم کا صرف ایک ہی وکیٹ گرا تھا اور کچھ دیر بعد وہے وکیٹ بھی گر گیا اور اس طرح سے بھادی ٹیم نے اس ونڈی سریز کو تین زیرو سے جیت لیا دوستو اسے میں ٹیم انڈیا کی شاندار جیت پر آپ کی مہتپونر آئے کیا ہے اس کا جواب آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور دیں دھنیواد